یہ ایزی کے چھنگو بھی ہیں گاڑی میں ایزی انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے چھنگو کوریا میں فرینڈز کو چھنگو کہتے ہیں چینل ایزی کا اور ایزی کی بابا جانی میں کمزہ کرتی ہے ایزی ابھی سو رہی ہے نا ایزی کا بھی ساتھ ساتھ چینل ہے ایزی کے بھی ساتھ ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ ابھی میں ہی بتاؤں گا نا کہ کیا کیا چل رہے ہیں اسلام علیکم ویورز ایزی الفاطمہ آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہے ایزی ہیلو بول دے سب کو اسلام علیکم ایزی کہاں جا رہی ہے جتنا پارا پارا تیار ہو کے ایزی الفاطمہ آج اپنے فرس ٹور پہ جا رہی ہے ایزی الفاطمہ آج کوریا کے سٹی بوسان میں جائے گی بوسان کوریا کا بہت ہی فیمس سٹی ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی ٹرین ٹو بوسان مووی کافی لوگوں نے دیکھی ہو تو وہ بہت ہی فیمس مووی ہے اگر آپ لوگوں نے بھی وہ مووی دیکھی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ایزی اب بس بوسان جانے کے لیے بلکل ریڈی ہے ایزی کی چیزیں گاڑی میں رکھتے ہیں اور پھر ہم بوسان کی طرف چلتے ہیں ایزی بھی کہہ رہی ہے جلدی جلدی چلیں جلدی جلدی چلیں ایزی کو بھی گھومنے کا شوک ہے یہ ایزی کی فل لک دیکھ لیں ایزی نے پارا پارا پنک کلر کا ڈریس پہنا ہوئے اور ایزی کے ٹراؤزے پہ پاریسی بو بھی بنی ہوئی ہے اور ایزی نے ساتھ میچنگ بو والا ہیر بینڈ بھی پہنا ہوئے اور یہ ایزی کی فل لک ہے ایزی کو اپنے کپڑے پارے لے گئے ہیں نکلنا تو ہم نے دس بجے تھا لیکن ٹائم ابھی نکلتے نکلتے ساڑھے گیارہ ہو گئے ہیں تو بس ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر دو گھنٹے میں ہم انشاءاللہ بوسان پہنچ جائیں گے ہمارے شہر سنچون میں آج بہت زیادہ ہوا چال رہی ہے کیونکہ نومبر آ چکا ہے تو نومبر میں کوریا میں بہت زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے تو آج ہوا بہت زیادہ تھے ہیں تو جلدی جلدی ایزی کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں ایزی کی کار سیٹ تو ہم نے رکھی ہوئی ہے لیکن ایزی کار سیٹ میں نہیں بیٹھتی ہے ایزی جب سو جائے تب ہی کار سیٹ میں بیٹھتی ہے ورنہ ایزی کہتی ہے میں نے فرنٹ سیٹ پہ ہی بیٹھنا ہے تو یہ لیں جی ایزی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ چکی ہے اور ایزی بلکل ریڈی ہے بوسان جانے کے لیے تو یہ ایزی کا پیچھے ہم نے سارا سمان لوڈ کیا ہے ایزی کے پیمپر رکھ لی ہیں پیمپر دودھ اور ایزی کی وائپ سب چیزیں ہم نے رکھ لی ہیں چلو جی یہ ایزی کے چھنگو بھی ہیں گاڑی میں ایزی انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے جیسے یہ ایزی گاڑی میں بیٹھتی ہے تو ایزی بس اپنے چھنگووں کو دیکھتی رہتی ہے چھنگو کوریا میں فرنٹس کو چھنگو کہتے ہیں تو یہ ایزی کے فرنٹس ہیں دو تو یہ ہمارے گھر سے چھوٹی سی روڈ ہے جو کہ آگے جا کے مین روڈ پہ مل جائے گی تو بوسان تقریباً یہاں سے دو گھنٹے کا رست ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم ساتھ ساتھ آپ کو سفر میں بتاتے رہیں گے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹریز ہیں ان کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پہ آٹم ہے تو اسی لئے ہوا بہت زیادہ تیز چاہ رہی ہے کیونکہ یہ سارے پتے گر جائیں گے اور پھر کچھ ہی دیر میں جب دوبارہ سپرنگ آئے گی تو پھر نئے پتے آ جائیں گے تو اس طرح سے ہوا بہت زیادہ تیز ہے اور درختوں نے جو اپنے پتوں کے کلر ہیں وہ بھی چینج کر لی ہے تو یہ سنچان کی آئی سی ہے جس کو انٹرچینج بولتے ہیں تو یہاں سے اگر کسی بھی دوسرے شہر جانا ہو تو انٹرچینج سے جا کے ہم یہاں مین ہائیوے پہ انٹر ہو جائیں گے اور وہ لے کے پھر ہم جس سٹی جانا ہوگا اس طرف مڑ جائیں گے اور یہ فائنلی ہم ہائیوے پہ انٹر ہو چکے ہیں اور بس اب یہ سیدھی ہائیوے لیں گے جو کہ ہمیں بوسان کی طرف لے جائے گی تو یہ آپ دیکھ لیں کوریا کی ہائیوے ایسی ہوتی ہے پاکستان میں بھی جو موٹر میں ہے وہ تقریباً اس کا بھی سیم لیہی سسٹم ہے تو یہ اس کی ہائیوے ہے دونوں طرف دیکھ لیں درخت لگے ہوئے ہیں گرینری کافی زیادہ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہائیوے پہ جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ ہینڈرڈ ہے پاکستان میں ون ٹوینٹی ون ٹھائٹی ہے لیکن یہاں پہ ہائیوے پہ تھوڑا سپیڈ لیمٹ کم ہے جو کہ ون ہنڈرڈ ہے اور ایسی بھی سفر انجوائی کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں بس ایسی سو جائے آن جی ایسی کیسا جا رہا ہے آپ کا سفر ایسی ابھی تک یہ اپنے چھنگووں کو ہی دیکھ دی جا رہی ہے ایسی کو لگتا ہے بس یہی پسند آگئے ہیں اس نے سارا سفر بس یہی دیکھ کے گزار دینا ہے تو ایسی تو سارا رستہ سوئی رہی تھی اس لئے ہم رستے میں کہیں بھی نہیں رکھے بس ہم نون سٹاپ بار و بار یہاں پہنچ گئے ہیں تو یہاں ہم اپنی فرسٹ ڈیسٹینیشن پہ آئے ہیں یہ ہمارے بنگلہ دیشی فرینڈ ہے جن کی طرف ہم رکھیں گے اور یہ یہاں پہ ہمارے ہوسٹ ہیں جو کہ ہمیں بوسان گھومائیں گے اور اپنا سارا سامان وہاں پہ رکھتے ہیں ایسی کو بھی دودھ شوت پلا لیں اور ایسی بھی سو سو کے تھگ گئی ہے تو ایسیل تھوڑی سی ریسٹ کر لے تو اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں ایسی تو دودھ پی کے سو گئی ہے کیونکہ اس کا پیٹ بھر گیا تو اب ہم بھی کھانا کھانے آئے ہیں تو ہم یہ ٹرکیش ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے آئے ہیں تو یہ ٹرکیش ریسٹورنٹ ہے اور یہ ہمارے ہوسٹ ہیں توریکل بھائی ہوسٹ بھی ہیں اور ہمارے گائیڈ بھی ہیں کیا حال ہے توریکل آپ ٹھیک ہو تو کہاں کہاں لے کے جائیں گے آپ ہمیں بوسان یہاں سے ہم لوگ ہندے پہ جائیں گے اس کے بعد گوانگالی پہ گوانگالی بھی تو مین آج ہم جو جائیں گے وہ بیچز پہ جائیں گے پہلے ہندے پہ جائیں گے اور اس کے بعد گوانگالی پہ یہ پہلی ڈیش ہمارے پاس آگئی ہے اور یہ اوزبک سومس ہے یہ جس طرح ہمارا سموسہ ہوتا ہے اسی طرح کی ڈیش ہے لیکن اس کے اندر لیمب کی فیلنگ ہوتی ہے چینل ایزی کا اور ایزی کی بابا جانی میں قبضہ کرتی ہے ایزی ابھی سو رہی ہے ایزی کا بھی ساتھ ساتھ چینل ہے ایزی کی بھی ساتھ ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ ابھی میں ہی بتاؤں گا کہ کیا کیا چل رہے ہیں اور یہ دوسری ڈیش ہم نے اوش منگ آئی ہے اوش رائس ہوتے ہیں اس کو آپ پلاو کہہ سکتے ہیں جس میں نمک میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ کوزون کباب ہے جو کے لیمب کے پیسیز ہیں تو کھانا ہم پہلے کھانے تو اس کے بعد یہاں سے پھر ہم بیچ کی طرف چلیں گے ایزی کھانا کھا لیا آپ نے ایزی نے کھانا کھا لیا ایزی نہیں تو سارا کھانا کھایا ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے ایزی نے ہمیں کچھ کھانا ہی نہیں دیا ابھی ہم جس جگہ کھانا کھانے آئی تھے یہاں تو بیلکل فارن مارکیٹ ہے لگ یہ نہیں رہا کہ ہم کھانا ہمیں مطلب سارے پاکستانی ریسٹورنٹس انڈین ریسٹورنٹس ٹرکیش ریسٹورنٹس اوزبک ریسٹورنٹس ہیں تو ریکل یہ کونسی جگہ ہے یہاں تو کھانا ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں مطلب یہاں تو فارنر ہی نظر آ رہے ہیں مختلف کنٹریز کے سامنے بھی اوزبک ریسٹورنٹ ہیں ویسے آپ کو کوریا میں حلال فود دھوننا کافی مشکل ہے لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ حلال چرگے بھی یہاں پہ مل رہے ہیں حلال چرگے ہیں حلال روزٹ ہیں انڈونیشن ریسٹورنٹ مطلب ہر کنٹری کا ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ اوزبک بریڈز ہیں اور یہ شاید یہاں پہ اوش یہ اوش بنا رہے ہیں اسلام علیکم لگ رہا ہے اے جی کو لے کے یہاں پہ شفٹ ہو جانا گیا یہ توریکل کے پاس کیونکہ ہمارے شہر میں تو حلال کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں بہت زیادہ حلال چیزیں ہیں تو ابھی ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہم نے یہاں سے بیچ کی طرف بھی جانا ہے تو بس اب اپنی گاڑی لیتے ہیں اور یہاں سے بیچ کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہندے بیچ کی طرف جائیں گے اور ایزل فاطمہ آج کی پہلی دیسٹینیشن ہندے بیچ پہ آگئی ہے تو ایزل فاطمہ کو ہم نے پرام میں ڈال دی ہے اس طرف یہ سارا ہندے بیچ ہے یہ کوریا کا سب سے فیمس بیچ ہے مطلب کوریا میں کافی زیادہ بیچیز ہیں لیکن جو بوسان میں سب سے فیمس بیچ ہے وہ یہ ہندے بیچ ہے اور یہ اس طرف ایک سکائسکرائپر بیلڈنگ بھی ہے اتنی انچی سی اور اس کے ہنڈرڈ فلورز ہیں یہاں سے آپ کو صحیح نظر آئے گی اور ہندے بیچ کے اس طرف یہ کافی شاپ ہیں روف ٹاپ بارز ہیں اور ڈیفرنٹ ریسٹورینٹس اور موٹلز ہیں اور وہ سامنے ایک کروز نظر آ رہی ہے اس کروز کی اگر آپ ایڈوانس بوکنگ کروالیں تو آپ کروز میں بھی اس بیچ کو اور اس سی کو انجوائے کر سکتے ہیں اب تقریباً شام کا ٹائم ہو گیا اور کیونکہ سردیاں بھی ہیں تو اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ زیادہ لوگ یہاں پہ سمر میں آتے ہیں کیونکہ سمر میں یہاں سپورٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور لوگ سویمنگ وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج بھی موسم ٹھیک ہے لیکن سمر کے مقابلے میں کیونکہ ابھی آٹم چال رہا ہے تو اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں ہندے بیچ پہ تو کافی زیادہ رات ہو گی تھی اور نیچے کافی زیادہ ریت تھی تو اس وجہ سے ایزی کا سٹرولر ادھر تو نہیں جا سکا اور ایزی ابھی سو بھی رہی ہے تو یہ ہندے بیچ کے سامنے بہت ہی فیموس واکنگ سٹریٹ ہے ابھی ایزی کے ساتھ ہم دوسرے بیچ پہ آئے ہیں جو گوانگالی بیچ ہے گوانگالی بیچ پہ آج فائر ورک کا بھی فیسٹیول تھا لیکن وہ اتیوان کی وجہ سے تو کینسل ہو گیا تھا اور یہ سامنے گوانگالی بیچ کا بریج ہے جس کی لائٹس بھی انہوں نے بند کی ہوئی ہیں ورنہ یہ بریج رات کے وقت بہت ہی پیارا لگتا ہے جو ہندے بیچ تھا وہ دن کے لیے بیچ تھا لیکن گوانگالی بیچ رات کے لیے فیموس ہے یہاں پہ لوگ کئی لوگ رات بھی سپین کرتے ہیں اور گوانگالی بیچ کا نائٹ ویو بہت ہی خوبصورت ہے وہ جو سامنے آپ کو بریج نظر آ رہا ہے اس پہ عام دنوں میں لائٹس جال رہی ہوتی ہیں ریڈ اور بلیو کلر کی لائسٹ ویک اتیوان میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو گی تھی تو اس کی سولیڈیریٹی کے لیے انہوں نے یہ لائٹس وغیرہ ساری بند کی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کا زیادہ رشنہ ہو لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہاں پہ فائر ورکس کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے فائر ورکس پر چیز کر کے یہاں پہ آپ خود بھی فائر ورکس کر سکتے ہیں ایزی نے فائر ورکس کرنے ہے ایزی آتش بازی کرنے ہیں آتش بازی لینے ہیں یہاں پہ پیارے پیارے سونگز بھی بنے ہوئے ہیں لائٹس والے اور ایزی بھی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے کیونکہ لائن کافی لمبی ہے چلو ایزی کی باری آگئے نہیں نہیں اب ایزی کی باری ہے چلو ایزی اپنی ماما جانی کے ساتھ سونگز میں بیٹھے ہوئی ہے سونگز کی لائٹ بھی چینج ہو رہی ہے کافی پیاری لگ رہی ہے اس میں وائٹ کلر آتا ہے بلیو کلر آتا ہے ریڈ کلر آتا ہے ایزی مزہ آ رہا ہے پیچھے بریج کا ویو بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہاں پہ ساتھ فائر ورکس تو یہ گوانگالی بیچ کا نائٹ ویو بہت ہی پیارا ہے اگر آپ کبھی بھی بوسان میں آئیں تو گوانگالی بیچ لازمی آئیے گا رات کے وقت دن کے وقت تو یہ خوبصورت لگتا ہی ہے لیکن رات کے وقت بیچ کا ایک ڈیفرنٹ ویو ہے ایزی نے پانی میں نہانا ہے شاور لینا ہے ایزی نے اتنے تھنڈے تھنڈے پانی میں گندہ پانی ایزی جھولا لے کے تھنڈ تو نہیں لگ رہی زیادہ موسم کوفی پینی ہے گرم گرم کیونکہ موسم تھوڑا تھنڈ ہے نا پینی ہے کافی چلو کافی لینے چلتی ہیں آجو آجو سامنے بہت ہی زیادہ کافی شاپس ہیں موسم آز اچھا ہے اسنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑی تھوڑی تھندک ہے تو یہاں سے ابھی کافی لیتے ہیں جا کے ابھی یہاں کمپوز کافی ہے یہاں سے کافی لینے جا رہے ہیں تو ہوت کافی لے دیتے ہیں ریش کافی زیادہ ہے یہاں پر یہ ان کا کافی کا مینیو ہے تو اگل کافی چوز کر کونزی لینی ہے کافی لاتے ہوتھ ہم یہاں سے ابھی آرڈر دے رہے ہیں ایک ہم نے کافی لاتے چوز کیا اور ایک کیرامل موچا ابھی کافی زیادہ لوگ یہاں پر آتش پازی کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی یہاں آئے ہیں تو ہم بھی یہاں سے خرید کے اس ایکسپیرینس کو انجوائے کرتے ہیں تو ابھی ہم یہ شاپ کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے یہ چیزیں خرید کے لاتے ہیں یہاں پر ساری چیزیں ہیں یہ شاید وہ آتش پازی والا ہے یہ ہے یہ لما والا یہ وہ ہے ایک کے اندر دس رہتے ہیں دس رہتے ہیں کھل جڑیاں تو شاید ختم ہو گئی ہیں کھل جڑیاں ہیں ہم 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 باقی ساری چیزیں تو تقریبا ختم ہو گئی ہیں تو بس یہ ہی بچیں ہیں تو یہ ہم دو لے لیتے ہیں اس ٹو آر اناف رائٹ؟ ایک ایک ایزل سے بڑی تو یہ آتش بازی کی سٹکس ہیں تو ابھی بس ایزل سوئی ہوئی ہے اور اٹھ کے آتش بازی کرے گئی تو اس ویلوگ کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اگر آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ایزل کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کرنا مت بھولئے گا تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ اور ویڈیو کے اینڈ میں آتش بازی دیکھنا مت بھولئے گا ہنڈیو کو بھی کر دیجئے گا